سمینی کرام پیش خدمت ہے عالمی عدب کی ایک کہانی A Letter to God کا اردو ترجمہ اسے لکھا ہے گریگ یوف یونٹیس نے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جناب صغیر ملال صاحب نے میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل زید زرغاب سرسبس وادی میں مگئی کے کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکان تھا مکان کے ساتھ شفاف پانی کی ندی ہلکی سی آواز کے ساتھ دائم روان رہتی تھی لیکن کھیتوں کو فقط بارش کا پانی سراب کرتا تھا اس دور دراز وادی میں کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹے سے ٹیلے پر لہنچو کا مکان تھا لہنچو آج صبح سے اپنے مکان کے دروازے پر آ بیٹھا آسمان سے نظریں لگائے ہوئے تھا دوپہر کے وقت شمالی افق پر چند کالے باطل دیکھ کر وہ خوشی سے لہرانے لگا عورت لہنچو نے اپنی بیوی کو پکارا دیکھ لے خدا بخیل نہیں ہے اس کی خزانے کا مو کھلنے والا ہے خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا بیوی نے جواب دیا اور دوبارہ آنکھیں میچ کر سلکتی ہوئی لکنیوں کو پھوکے ماننے لگی ہاں خدا نے چاہا تو لہنچو نے مسکرا کر دھورایا اور کھانی کی اشتہا انگیز خوشبو پر نتھنے پھولانے لگا لہنچو کا بڑا بیٹا فصلوں کے درمیان اگہنے والی نقصان دے جڑی بوٹیوں کو کھاڑ کر پھیکنے میں تندہی سے مصروف تھا اور چھوٹا بیٹا اور بیٹی گھر کے نزدی کے خالی قطع ارازی میں کھل رہے تھے آجاؤ بچوں کھانا تیار ہے لہنچو کی بیوی نے دروازے پر آ کر آواز لگائی اور سارا خاندان اپنی مصروفیات ادھوری چھوڑ کر کھانے کی میس پر جمع ہو گیا کھانے کے دورانی کھڑکیاں اور دروازے بارش کے قطعوں سے گنجنے لگا یک لخت ہوا سرد ہو گئی اور چارو جانب اندیرہ چھا گیا لہنچو فرط مسررت سے کھانا ادھورہ چھوڑ کر جھومتا ہوا بھار نکل گیا وہ اپنے بدن پر بارش کی پھوار محسوس کرنا چاہتا تھا کچھ دیر بعد وہ بھیگا ہوا واپس آیا تو اس کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی یہ بوندے نہیں اس نے بیوی کے گال پر چھٹکی بھرتے ہوئے کہا آسمان سے سکے برس رہے ہیں دولت لٹائی جا رہی ہے وہ دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا مگئی فضل کو مسلہ دہار بارش کی دھند میں لپٹا دیکھ کر خوشی سے گنگناتا رہا لیکن پھر اچانک ہوا میں تندھی پیدا ہونے لگی اور چند لمحوں بعد بوندوں کے ساتھ اولے بھی برسنے لگے بچے خوشی سے نعرے لگاتے اولے جمع کرنے گھر سے بہار نکل گئے مگر لینچو کے چہرے پر گہری تشویش کے اثار ظاہر ہونے لگے بیگم اس نے گھنکر اپنی بیوی کو مخاطب کیا یہ بہت نقصاندے ہیں اور خدا اب اپنے بادلوں کو سمیٹ لے تو اچھا ہے ہاں سمیٹ لے تو اچھا ہے بیوی نے میس سے برطن اٹھاتے ہوئے دور آیا لیکن ایسا نہیں ہوا ایک گھنٹے تک لگتار اولے برستے رہے باغات کھیت مویشیوں کا آہا تھا گھر کی چھت اولوں سے بھر گئی چاروں سمتیں سفید ہونے لگی یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے پوری وادی پر نمک بکھیر دیا ہے تمام درختوں سے پتے اور پھل جھڑ گئے مکہی کی فصل مکمل تباہ ہو گئی لینچو کا دل درد سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو امٹھائے جالہ بھاری کا زور ٹوٹا تو وہ اپنے بیٹوں سے مقاطب ہوا ٹڈڈی دل کا حملہ ہو جائے تو بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے مگر یہ تو اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ گلی مٹھی پر بیٹھ گیا مگر یہ تو مکمل تباہی ہے چند لمحوں بعد وہ سر اٹھا کر بولا اس مرتبہ ہم دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے وہ گہری اداسی کی رات تھی تمام گھر والے صبح تک مایوس لہجے میں سرگوشیاں کرتے رہے اتنی محنت سب اکارت خدایا اگلی فصل تک بھوک اور موتاجی مگر اگلی فصل کی بھوائی بھی تو ممکن نہیں اس ویرانے میں کون مدد کو آئے گا خدا تو ہے ہاں خدا تو ہے کوئی بھوکا نہیں مرتا کہتے تو یہی ہے کوئی بھوکا نہیں مرتا لینچو سب کچھ سنتا رہا اسے خدا کی ذات پر بھروسہ تھا وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ خدا دلوں کا حال جانتا ہے وہ کسی کی حالت سے بخبر نہیں ہوتا جو پیدا کرتا ہے وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے لینچو چوڑے چکلے بدن کا آدمی تھا اور بچپن سے کھیتوں اور انتھک کام کرنے کا عادی تھا مگر اسے تھوڑا بہت لکھنا پڑنا بھی آتا تھا دوسرے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خدا کو خط لکھے گا اور بڑے گاؤں جا کر خط کو خود ڈاک میں ڈالے گا اس کا ماننا تھا جب خدا نے دنیا بنائی ہے تو وہی اس کا خیال بھی رکھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ لینچو اور اس کے معصوم مچے اس وادی میں سسک سسک کر مر جائیں اور خدا آرام سے بیٹھا رہے شام کے وقت اس نے خدا کے نام خط لکھنا شروع کر دیا اے خدا اس نے لکھا اگر تو نے بیری اور میرے خاندان کی مدد نہ کی تو ہمیں اس برس فاقع کرنے پڑیں گے میں محنت سے جی نہیں چوراتا مجھے ایک ہزار پیسوس بھیج دے تاکہ میں بیج خرید کر دوبارہ بہائی کر سکوں اگر تو چاہے تو میں فصل کٹنے کے بعد تیرا قرض بھی واپس کرنے کو تیار ہوں میں نے حلال رزق کھایا ہے مگر یہ جو تو نے آسمان سے اولے برسا دیئے لینچو نے خط مکمل کیا اور لفافے پر خدا کے نام لکھ کر بڑے گاؤں روانہ ہو گیا ڈاکہ نے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خرید کر لفافے پر چسمہ کیا اور خط باکس میں ڈال کر خوش خوش گھر لوٹ آیا ڈاکھانے کے ملازم نے لینچو کا لفافہ دیکھا تو مہر لگاتے لگاتے رک گیا اور بساقتہ ہسنے لگا کچھ دیر یوں ہی محضوظ ہونے کے بعد وہ لفافہ لیے پوسٹ ماسٹر کے کمرے میں پہنچا یہ دیکھئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا کسی دیاہ دین خدا کی نام قتل کہا ہے موٹا تازہ اور ہنسمک پوسٹ ماسٹر لفافے پر درج پتہ پڑھ کر بے اختیار ہسنے لگا لیکن پھر نچانک سنجیدہ ہو کر بولا ذرا ایمان کی پختگی پر تو غور کرو جس نے یہ خط لکھا ہے اسے خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ آئے کاش کاش میں اتنا خوش عقیدہ ہوتا خدا کے وجود پر اس قدر یقین ہونا ایک نعمت آئے پوسٹ ماسٹر اتنے سادہ مزاج اور راسخل عقیدہ شخص کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خط کا جواب دے گا لیکن خط پڑھ کر اسے معلوم ہوا کہ لینچ کو جواب دینے کے لیے فقط تھوڑا سا وقت اور ایک کاغذ اور قلب ہی درکار نہیں بلکہ ایک ہزار پیسوز کی ضرورت ہے تاہم پوسٹ ماسٹر اپنے فیصلے پر قائم رہا اس نے اپنی تنقہ سے تین سو پیسوز ڈالے اور باقی رقم کے لیے ڈاکھانے کے تمام عملے سے مدد طلب کی اور انہیں سمجھایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کار خیر نہیں ہو سکتا صاحب ایمان کا ایمان سلامت رکھنا بہت بڑی نیکی ہے دو دن میں اس کے پاس سات سو پیسوز جمع ہو گئے اس نے ساری رقم ایک لفافے میں ڈالی اور اس پر لینچو کی وادی کا نام لکھر اپنے پاس رکھ لیا لفافے کے اندر خط میں اس نے صرف اتنا لکھا منجانب خدا ایک ہفتے بعد جب لینچو نے ڈاکھانے آ کر اپنی ڈاک کے بارے میں دریافت کیا تو پوسٹ ماسٹر نے اپنے ہاتھ سے لفافہ اس کے سپورٹ کر دیا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ خط موصول ہونے پر لینچو کو قطعی تاجب نہیں ہوا اس نے ڈاکھانے کے باہر جا کر ایک پتھر پر بیٹھ کر اتمنان سے نوٹ گنے اور حساب مکمل کر کے اسے غصہ آ گیا خدا سے غلطی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر ایک ہزار کی جگہ سات سو کیسے ہو گئے لینچو فورنڈاکھا نے واپس آیا اور سرکاری میز پر پڑے قابض اور کلم سے اس نے ایک اور خط لکھنا شروع کر دیا خط لکھنے کے دوران اس کی پیشانی مستقل شکن آلود رہی وہ سخت ناراض تھا خط مکمل کر کے وہ کھڑکی پر آیا ٹکٹ خرید کر اسے زبان سے گیلا گیا اور مکہ مار کر لفافے سے چسمہ کر کے بکس میں ڈال دیا اور پھر ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر چلا گیا جو ہی لینچو باہر نکلا پوسٹ ماسٹر نے بکس کھول کر لفافہ نکالا خط میں لکھا تھا اے خدا میں نے ایک ہزار پیسو زمانگے تھے مجھ تک صرف سات سو پہنچے مجھے جلد از جلد باقی رقم بھیج مگر اس مرتبہ ڈاک کے ذریعے ہر گزمت بھیجنا ڈاک خانے میں تو لگتا ہے سب جور بڑھتی ہو گئے ہیں مجھے ان پر بلکل اعتبار نہیں ہے تیرا بندہ لینچو تیرا بندہ